اس چھوٹے بچے کا نام ہے آمیر یہ ابھی سکول نہیں جاتا ہے اور نہ ہی اس کے کوئی بہن بھائی ہیں اس لئے یہ اپنے خیالی دوستوں کے ساتھ دن بھر کھیلتا رہتا ہے یہ اس گھر میں اپنی ماما کے ساتھ اکیلا رہتا ہے آمیر کی ماما نے یہ گھر کچھ ہی دن پہلے خریدا ہے وہ لوگ اس گھر میں نئے شفٹ ہوئے ہیں آمیر کی ماما جاپ کرتی ہیں مگر انہوں نے کچھ دن کے لیے آفیس سے چھٹی لیوی ہے ان کا بیٹا آمیر بہت ہی شرمیلا ہے وہ دوسرے بچوں سے دوستی کرنے میں بہت شرماتا ہے مگر آج انہیں ایسا لگا کہ وہ کسی بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے انہوں نے سوچا رہے یہ کیا اس نے دوستی کر لی تو انہوں نے سوچا کہ چل کر کے دیکھتی ہیں انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا آمیر اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہا تھا ماما نے ادھر ادھر دیکھا مگر انہیں کوئی نظر نہیں آیا ماما نے کہا بیٹا آمیر اندر آ جاؤ آ کر کے کچھ کھا لو آمیر کی ماما نے اس کے لیے ایک مزے کا پیٹزا بنایا تھا آمیر کی ماما نے اس سے پوچھا بیٹا آمیر تم کس سے باتیں کر رہے تھے آمیر نے کچھ سوچا اور پھر بولا میرا یہاں ایک نیا دوست بنا ہے میں اس سے کھیل رہا تھا ماما نے پوچھا کون ہے یہ تمہارا نیا دوست تو آمیر نے کہا میرا نیا دوست ایک پیارا سا کلاؤن ہے ماما کو ہسی آگئی انہوں نے پوچھا تمہارے دوست کلاؤن کیسا دیکھتا ہے اور اس کا کیا نام ہے آمیر نے کہا اس کا نام پینی وائز ہے وہ رنگ برنگ کے کپڑے پہنتا ہے اور بہت مزے مزے کی باتیں کرتا ہے وہ ہر وقت مجھ سے کھیلنا چاہتا ہے وہ رات میں مجھے سونے بھی نہیں دیتا وہ دیکھنے میں بہت فنی لگتا ہے اور مجھے اس کے ساتھ کھیلنے میں بہت مزا آتا ہے آمیر کی ماما یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے ذہن میں یہ مزے مزے کی باتیں آتی کہاں سے ہیں رات میں آمیر کی ماما نے آمیر کے سارے ٹوائز علماری میں رکھ کر کے بن کر دیئے آمیر کی ماما نے کہا اوکے بیٹا رات بہت ہو گئی ہے آپ سو جائیے ٹھیک ہے اوکے با آئے آمیر کو اکیلے کمرے میں سونے میں بلکل ڈر نہیں لگتا تھا آمیر کی ماما اپنے کمرے میں جا کر کے لیڑ گئیں اور تھوڑی دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی پھر انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا انہوں نے سپنے میں دیکھا کہ وہ ایک سرکس میں گئی ہیں یہ ایک ہورل سرکس ہے اور یہاں پر بڑی خوفناک چیزیں ہیں ان کو یہ نظر آیا کہ ان کو جوکر اور کلاؤن بلا رہی ہیں ان کو انسانوں کی لاشیں نظر آئیں اس سرکس میں یہ سرکس بچوں کے لیے نہیں تھا یہاں بہت ہی ڈراؤنی چیزیں تھیں ان کو یہاں ڈھانچے نظر آئے سرکس کی میوزک بہت تیز تھی ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ ایسی جگہ کیسے آگئیں آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی اتنا خوفناک خواب نہیں دیکھا تھا پھر آخر میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جوکر کلاؤن ان کو بلا رہا ہے پھر ان کی آنکھ کھل گئی ماما ڈر کر کے اڑ گئیں صبح ہو چکی تھی انہوں نے ساری رات خوفناک خواب دیکھا تھا پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے بستر پر ٹوائز رکھے میں انہوں نے سوچا کہ آمیر صبح جلدی اڑ گیا ہوگا تو وہ کھلونے لے کر کے ان کے بستر پر کھیل رہا ہوگا پھر انہوں نے سوچا کہ آمیر کو جا کر کے دیکھتی ہیں پھر وہ آمیر کے کمرے میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ آمیر تو ابھی بھی سو رہا ہے آمیر کی ماما نے سوچا کہ اوہو اس کو صبح بھوک لگ رہی ہوگی یہ جلدی اڑ گیا ہوگا تو میرے کمرے میں آ کر کے کھیلنے لگا میں نہیں اٹھی تو دوبارہ جا کر کے سو گیا ماما نے جلدی سے ناشتہ بنا کر کے ٹیبل پر رکھ دیا آمیر تھوڑی دیر میں اٹھا مگر وہ بہت ہی تھکا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی آمیر نے بولا ہیلو ماما اور آ کر کے کرسی بے بیٹھ گیا ماما نے کہا کیا ہوا بیٹا ایسے تھکے وے کیوں لگ رہے ہو کیا تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی ماما بھی اس کے ساتھ آ کر کے بیٹھ گئیں ماما نے مزاک میں بولا لگتا ہے تمہارے کلاؤن فرینڈ نے تمہیں رات بھر سونے نہیں دیا آمیر نے کہا جی ماما نہیں سونے دیتا وہ مجھے ماما نے کہا اچھا کلاؤن کو چھوڑو یہ بتاؤ صبح تم میرے کمرے میں ٹوائز لے کر کے کیوں آئے آمیر نے کہا ماما میں نے ٹوائز نہیں رکھے یہ پینی وائز تھا جو آپ کے بیٹھ پر کھیل رہا تھا ماما نے سوچا کیا ہو گیا ہے اسے ہر بات میں اپنے کلاؤن فرینڈ پینی وائز کو لے آتا ہے دوپہر میں ماما اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیڑ گئیں کچھ دیر کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کو آمیر کی کھیلنے کی آواز نہیں آ رہی انہوں نے جا کر کے آمیر کو اس کے کمرے میں دیکھا تو آمیر وہاں پر نہیں تھا ماما نے آمیر کو گھر میں ہر جگہ ڈھونڈا مگر ان کو آمیر کہیں نظر نہیں آیا ماما سمجھ گئی کہ آمیر گھر سے باہر جا کر کے کھیل رہا ہوگا ماما کو آمیر پہ غصہ آ رہا تھا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ آمیر کو منع کیا ہے کہ ان سے بغیر پوچھے گھر سے باہر بلکل بھی نہ جائے پھر ماما کو آمیر کی آواز آ گئی وہ کسی کے ساتھ کھیل رہا تھا آمیر نے بولا ماما کو کسی اور کی بھی آواز آئی تھی مگر وہاں پہ آمیر کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا ماما نے غصے میں بولا بیٹا میں نے تمہیں کتنی دفعہ منا کیا ہے کہ بغیر بتائے گھر سے باہر نہیں جایا کرو اور یہ لولی پاپ کس نے دی تمہیں یہ لولی پاپ آمیر نے کہا ماما میرے کلاؤن فرینڈ نے کہا کہ باہر چل کے کھیلتے ہیں اور اسی نے مجھے یہ لولی پاپ دی ہے ماما نے کہا سچ سچ بتاؤ کون تھا یہاں پر اور کس نے دی تمہیں یہ لولی پاپ آمیر نے کہا ماما میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا میں سچ کہہ رہا ہوں میرے فرینڈ پینی وائز نے یہ مجھے لولی پاپ دی ہے ماما نے کہا اس لولی پاپ کو پھیکو اور فوراں سے گھر کے اندر چلو ماما کو آمیر کی باتوں پر بلکل بھی بھروسہ نہیں تھا آمیر کو بہت افسوس ہو رہا تھا اس نے تو ابھی صحیح سے لولی پاپ کھائی بھی نہیں تھی پھر آمیر نے لولی پاپ پھیک دی اور ماما کے ساتھ گھر کے اندر چلا گیا گھر میں جا کر کے ماما نے آمیر کو بہت ڈاٹا انہوں نے کہا کہ اب تم جھوٹ بولنے لگے ہو پہلے تم نے ٹوائز میرے بستر پر رکھ دیئے اور کہا کہ یہ پینی وائز نے رکھے ہیں اور امیجنری فرینڈ خیالی فرینڈ لولی پاپ نہیں دیتے مجھے جب تک سچ نہیں بتاؤ گے کہ کس نے دی تمہیں یہ لولی پاپ تو اسی کمرے میں بند رہو سمجھ آئی تمہیں ماما کو پہلی دفعہ آمیر پر اتنا غصہ آیا ہے اور آمیر بچارہ ماما کی ڈاٹ سوٹ کر کے رونے لگا رات ہو گئی ماما آفیس کا کام گھر سے کر رہی تھی انہوں نے آمیر کو جا کر کے دیکھا بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور آمیر بھی اپنے کمرے میں ہی بند رہا ماما بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کس اجنبی نے آمیر کو لولی پاپ دی ماما آفیس کا کام کرتے کرتے تھک گئیں پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ آمیر سے جا کر کے دوبارہ پوچھیں کہ کس اجنبی نے اس کو لولی پاپ دی تھوڑی دیر کے بعد ماما اپنے کمرے سے باہر نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ آمیر کے کمرے سے کسی کا سایا نظر آ رہا ہے کوئی ڈانس کر رہا ہے کوئی ہس رہا ہے اور آمیر کی بھی ہسنے کی آواز آ رہی ہے یہ کون ہے جو آمیر کے کمرے میں ہے ماما یہ دیکھ کر کے ڈر گئیں ادھر دیکھا اور پھر آمیر سے پوچھا بیٹا کون تھا اس کمرے میں تم کس سے باتے کر رہے تھے آمیر نے کہا کوئی نہیں ماما یہاں کوئی بھی نہیں تھا ماما نے کہا بتاؤ بیٹا میں نے کسی کا سایا دیکھا اور آواز سنی آمیر نے کہا ماما میں جو بھی کہتا ہوں تو آپ کہتی ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں ماما نے کہا سوری بیٹا اچھا مجھے بتاؤ کون تھا اور تم کس سے باتیں کر رہے تھے ماما میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے میرا فرینڈ کلاون پینی وائس تھا یہاں میں اسی کے ساتھ کھیل رہا تھا وہ کہہ رہا تھا تم بہت سیڈ لگ رہے ہو وہ مجھے لے کر کے آج چلا جائے گا کیا کہاں لے کے چلا جائے گا ماما وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے ایک کلاون بنا دے گا اور اپنے ساتھ سرکس لے جائے گا وہ دیکھیں پیچھے ماما ایک بلون جا رہا ہے ماما بولی تم یہیں رکو میں دیکھ کر کے آتی ہوں یہ بلون کہاں سے آیا ٹھیک ہے ماما آمیر کی بات سن کر کے ڈر گئی تھی اور یہ غبارہ یہ غبارہ کہاں سے آ گیا وہ آہستے آہستے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے پڑھ رہی تھی ماما نے جیسے ہی غبارے کو ہاتھ لگایا تو وہ پھٹ گیا پھر انہیں آمیر کے ہسنے کی آواز آئی وہ بھاگ کر کے کمرے میں گئیں یہ آمیر کو کیا ہو گیا آمیر نے کہا ماما میں کیسا لگ رہا ہوں کلاؤن بن کر کے اچھا لگ رہا ہوں نا کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گی کیوں نہیں ماما آپ چلیں گی نا ہمارے ساتھ م problem رہaut خواہ ماما شکو مطلب خواہ ماماون ملح مگن مگن موسیقی م‌ب